الحمد للہ رب العالمين والعقبات الملتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلمين اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم حضات اقرامی القدر جماعت اہل سنت ورمائی جماعت اہل سنت عذاب قسمیر کی حکم پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی انتہائی خوبصورت اللہ جواب کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور آپ کے ارشاد فرمائے گے بتائے گے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے جو کتاب لکھی ہے اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات کے اندر اللہ کریم نے جو خوبیاں رکھی ہیں جو صفاتِ جو کملات اور صفاتِ حمیدہ ہیں ان کا تذکرہ کیا اور کیونکہ جب تک کسی کے ساتھ آپ کو محبت نہ ہو اس وقت تک اس کی اقوال اس کی افعال کی عمل کرنا اس کی طرح رغبت پیدا ہونا یقیناً یہ بہت مشکل ہے انہوں نے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی جو برکات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو چیز کا ذکر فرمایا وہ عدابِ معاشرت ہے عدابِ معاشرت یعنی مینرز آف لائف کہ ہم لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی کچھ ایٹیٹیڈز ہیں عداب ہیں مینرز ہیں ہم نے کس انداز میں زندگی گزارنی ہے تو اس کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا تنانچہ حضور سیدی علیہ وآلہ وسلم جس سپیر محمد کرم شاہر ذریع رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدا والدہ قدوس نے اپنی جملہ مخلوق کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے مبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کمالات اور صفات حمیدہ سے متصف کر کے مبوض فرمایا تھا ان کے ذکر کے بعد ہم بشارت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان رشادات کی متعلیہ سے اپنے قرآن کو محضوظ کرنے کی کی توفیق تعالی سعادت اصل کرتے ہیں جن کے مطابق اگر اسلامی معاشرہ منظم کر لیا جائے تو یہ معاشرہ حسد و عناد بغض و کینہ بدندیشی و بدکاری حق تلفی و عزید و درسانی جور و ستم وغیرہ ان تمام کبحتوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا اس معاشرہ کا